الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان اگرامی آج انشاءاللہ سہری کے فضائل اور افتار کا بیان آپ کے سامنے میں کروں گا اس لئے میں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں بخاری مسلم و تیرمزی و نصعی شریف کی حدیث ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کہ سہری کے کھانے میں برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کھانے کا حکم دیا ہے کہ سہری کھاؤ کہ اس کے کھانے میں برکت ہے مسلم شریف کی حدیث امیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں میں فرق سہری کا لقمہ ہے روزہ پشلی عمتوں پر بھی فرض تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پشلی عمتوں پر فرض تھا تو امہ میں سابقہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی تو ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کا لقمہ ہے لہٰذا سہری کو کبھی ترق نہ کرو سہری میں برکت بھی ہے سہری کھایا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے جماعت سرید اور سہری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تین چیزوں میں برکت ہے جماعت میں برکت ہے سرید میں برکت ہے اور سہری میں برکت ہے لہٰذا یہ برکت والی چیزیں کبھی مس نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ عبادت و ریاضت کرتے رہتے ہیں وہ فرشتے اس بندے پر درود بھیج رہے ہیں جو سہری کھانے والے ہیں تو سہری کھانے کی بڑی برکتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر مطلب سہری کھائیں گے تو اس کی وجہ سے دن میں روزے میں کچھ مدد ملے گی کچھ استعانت ملے گی کچھ قوت ملے گی اس لئے سہری کا حکم بھی دیا گیا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہری تناول فرما رہے تھے یہ رشاد فرمایا یہ برکت ہے اللہ تعالی نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا یعنی ایک صحابی رسول ایسے موقع پر تشریف لائے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سہری تناول فرما رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سہری یہ برکت والی ہے اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا لہذا مسلمانوں سہری کبھی مس نہ کریں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی نین لگی ہے نین کو ترجیح دیتے ہیں سونے کو ترجیح دیتے ہیں کہ سہری چھوڑ دیں آج بگر سہری کا میں روزہ رکھوں گا نہیں نہیں مسلمانوں رمضان کا یہ مقدس مہینہ بڑی نعمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہیں کوئی بھی سعات اس کو مس نہ کریں سہری سنت بھی ہے سہری برکت بھی ہے اسے کبھی آپ نہ چھوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ حساب نہیں جبکہ خلال کھایا روزہ دار اور سہری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑے باندھنے والا ہم جو کھانا پینا کھاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تمام چیزوں کا حساب دیا جائے گا قیامت میں ہمیں حساب دینا ہے مگر جو سہری ہم کھاتے ہیں حلال ہیں تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھوڑ پانی ہی پی لے کیونکہ سہری کھانے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے متعلق کتنی تعقید فرمائی کہ سہری کل کے کل برکت ہے پوری کی پوری برکت ہے سہری نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھوڑ پانی پی لو سہری کی نیت سے اگرچہ ایک گھوڑ پانی ہی پی لو ایک گلاس پانی پی لو تھوڑا پانی پی لو بنگر سہری کرو کہ اس میں برکت ہے بخاری وہ مسلم و تیرمزی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے افطار کے متعلق فرمایا گیا کہ افطار جلدی کرو افطار میں تاخیر مت کرو مگر اتنی بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی آپ سے افطار ہی کرنے ورنہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا افطار میں جلدی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ستاریں نظر آنے لگتے ہیں تو اگر ستاریں نظر آنے لگے اس کا انتظار کریں کہ ستاریں دیکھیں گے تب ہم افطار کریں گے تو یہ غلط طریقہ ہے یہ سنت نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ سورج گروب ہو جائے تو اس کے بعد افطار میں جلدی کریں تو عزیزانِ گرامی اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں نصارہ بھی دیر کرتے ہیں لہذا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا کہ وہ جیسا کرتے ہیں ویسا نہ کرو وہ تاخیر کرتے ہیں تم جلدی کرو عزیزان اگرامی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جن کی مشابعت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر عمل ہر فیل مغربی تہذیب کو اپناتے نظر آ رہی ہیں مغربی تمدن مغربی کلچر کو اپناتے نظر آ رہی ہیں جس طرح سے یہود و نصارہ انگریز اپنا تہذیب و تمدن بنائے ہوئے ہیں ہم نے بھی اسی طرح اپنایا ہے عزیزان اگرامی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہود و نصارہ ان کی مخالفت فرمائی آپ نے بہت سی روایتیں سنی ہوئی دس محرم کا وہ روزہ رکھتے تھے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دس کو رکھتے ہیں لہٰذا تم نو اور دس کو رکھو وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزہ رکھو تو عزیزان اگرامی پتا کیا چلا افتار میں جلدی کرنی چاہیے اور اگر تاخیر کریں گے تو یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے اس سے پریز کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی روزہ افتار کرے تو خجور یا چھوارے سے افتار کرے وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے افتار کرنے کے لئے سنت کیا ہے کہ خجور سے افتار کریں یا چھوارے سے افتار کریں اگر کسی وجہ سے خجور یا چھوارہ بھی موجود نہیں ہیں تو پانی سے افتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ابودعوش شریف کی حدیث ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر خجوروں سے روزہ افتار فرماتے ہیں تر خجوریں نہ ہوتی تو چند خشک خجوروں سے اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے اور ابودعوش شریف نے ربایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افتار کے وقت یہ دعا پڑھتے اللہم اللہ کا سمتو وعلا رزق کا افتارتو عزیزان اگرامی سرکار علیہ السلام کا کیا معمول تھا تر خجوریں اگر ہوتی تو اس سے روزہ افتار کرتے اگر وہ نہ ہوتی تو خشک خجوریں ہوتی تو اس سے افتار کرتے اگر وہ بھی نہ ہوتی تو آپ پانی سے افتار کیا کرتے ہیں تو لہٰذا افتار خجور کے ذریعے کریں خجور نہ ہو تو پانی سے کریں کہ یہ عقص صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نصی شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار کا روزہ افتار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ملے گا سبحان اللہ افتار کرانے کی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کو روزہ افتار کرائیں کہ جو شخص کسی کو روزہ افتار کرائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افتار کرائیا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی جس نے حلال کھانے سے اپنے بھائی کو افتار کرائیا تو رمضان کے مقدس مہینے میں فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور شب قدر رمضان میں جو شب قدر ہے بڑی مقدس رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ رات تو اس رات جبریل امین اس بندے کیلئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ مطلب مغفرت کی دعا فرشتے کر رہی ہیں لہذا مسلمانوں اس نعمت سے بھی محروم نہ رہیں دوسروں کو افتار بھی کرائیں افتار پر دعوت بھی دیں تاکہ فرشتوں کی مغفرت کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں ایک روایت ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائیں اللہ تعالی اسے میرے حوز سے پانی پلائے گا جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو روزہ دار کو پانی پلائیں اللہ تعالی اس کو حوز کوسر سے پانی پلائے گا اور حوز کوسر کیا ہے کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا عزیزان اگرامی اس سہری و افتار کے فضائل و برکات تھے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل شریعہ کی روشنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں رمضان کے مہینے میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَعَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ السلام علیکم